پیو حافظہ باد رائے مذر اقبال کی قیادت میں جلال پر بٹیاں سمیت زلہ حافظہ باد کے دس تھانوں کی پولیس نے عرصہ تین ماہ کے دوران جرائم کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے آٹھ بدنامے زمانہ ڈگیت گینگز کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے ایک روڈ ساٹھ لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برامد کیا جسے ایک سو چار مال کان کے حوالے کر دیا آج کے اگر آپ ٹوٹل ریکاوری دیکھتے ہیں تو یہ ایک کروڑ اور تقریباً ساٹھ لاکھ کے برابر ہے آپ کے پاس کاملے ہیں جس کے اندر نقدی ہے تقریباً 32 لاکھ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹرک دے رہے ہیں باقی کچھ لوگوں کے جانور ہیں یہ دہاتی لاکھا ہے جانور بھی یہاں چوری ہوتے ہیں آگے دیکھتے تو موٹر سیکل کو ہم تیس موٹر سیکل دے رہے ہیں باقی سمان بھی مال مسروقہ میں نقدی کے علاوہ ایک ٹرک اور موٹر سیکلیں مال مویشی تلائی زیورات موبیل فونز اور دیگر سامان شامل ہے نجائز اسلام میں چار کلاشن کوفیں ایک سو گیارہ پسٹل سولہ بدوکیں دو کاربین چار رپیٹر اور انیس رائیفلیں برامد کی گئیں ڈی پیو رائے مظہر اقبال کا کہنا تھا کہ لوگوں کے جانور مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے محمد منیٹ بسم اے آر وائی نیوز جلال پر بھٹیاں حافظ آباد